بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہیں میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جناب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ کی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ پلیس ویڈیو کو فل واش کریے گا پھر ٹھنڈے دلو دماغ کے ساتھ کمنٹس کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کے دوستے اپشن آتے ہیں بیل کا جب آپ بٹن دباتے ہیں تو آل آل پہ آپ کو کلک کرنا ہے ایک دفعی ٹھیک ہے تو کلک کر دیجئے گا اس سے یہ پیدا ہوگا میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی مزیدار سی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت یعنی فوراں مل جائے گا چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آج پھر ہم بات کریں گے دوبارہ سے جی پیاری پیاری امبر کی میری ایدی آدھائی میری ایدی آدھائی 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 چھلانگ مار دی انہوں نے گیلری سے چھلانگ مار دی انہوں نے بس یہی بچا تھا یہی بچا تھا بس باقی تو پورا پاگلپن پورا پاگلپن انہوں نے دکھا دیا اپنا بس اگر وہ چھلانگ مار دیتی نا گیلری سے تو وہ اس پر تھپا لگ جاتا ہے کہ بھائی علاج کی ضرورت ہے پھر تو پریشان ہو جاتے ہیں سسرال والے کہ بھائی ابھی ابھی تو شادی کی اتہ خرچہ کیا اور پھر اب یہ علاج پر خرچہ کریں ویسے تو پریشانی نہیں ہے گدو بندر ادھر ہی ہے ہیتراباد اریپ قریبی ٹھیک ہے وہ تو آسانی تھی چھوڑنے کی ویسے کچھ عرصہ ہی لگے گا جو حرکتیں اس عورت کی چل رہی ہیں نا چل رہی ہیں یہ گدو بندر ہی جانے والی ہے یہی لگ رہا ہے مطلب اس کو شرم نہیں آئی شرم نہیں آئی یہ حرکتیں کرتے ہوئے اپنی عمر دیکھیں اپنا حجم دیکھیں اپنا کت کاٹ دیکھیں کہ کر کیا رہی ہے وہ جو بچے آئے تھے نا بھائی کے بچے سوبر سے چلتے ہوئے تمیز سے سلام کر لیا کر لیا وہ بھی شاید یہ نہ کریں اگر ان کی بھی کوئی چیز آ رہی ہوگی دی آ رہی ہوگی نا وہ بھی یہ نہیں کریں گے جو اس نے آج حرکت کی ہے میں تو حیران پریشان بیعبان اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہی ہے اور شہور اس کا سر پیٹ رہا تھا اپنا بچارہ آواز آ رہی تھی دھون لیا اس نے اپنا سر کو دھون جیسے روئی کو دھونا جاتا ہے نا اسی طرح اس نے اپنے سر کو دھونا ہوگا آجت نے کہ کیا چیز میرے گلے پڑ گئی ہے اور واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگوں نے اڑایا ہے اللہ جانے سچے جھوٹ ہے جیسے ان کے لیے بھی اڑایا تھا کہ ان کی بیگم کی بھی ایک بیٹی ہے ان کے لیے بھی اڑایا میں تو اڑایا ہی بول رہی ہوں دونوں کے لیے اڑایا بول رہی ہوں کہ ان کے بھی husband کی second ہے تو اب یہ تو واقعی سچ نہیں ہو رہا کہ واقعی second ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے کہ اب نبھانا ہی ہے پاگل ملے باولی ملے کوئی چھپی ملے چریہ چریہ سندھی میں بولتے ہیں کوئی ایسے گندہ نہیں ہے چریہ پاگل کوئی کہتے ہیں ٹھیک ہے چریہ کیا بھلے بھلے جیسے بھلے بولتے ہیں بھلے ہم بھی بولتے تھے بھلے کر لو بھلے تو اسی طرح چریہ کیا چیز اس نے آج دکھائی ہے کیا کیا اپنا روب دکھایا ہم گھر کی صفائیاں بیٹ شیٹ چینج یہ ڈیکوریشن وہ ڈیکوریشن یہ یوں وہ 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 ٹھیک ہے سب سے پہلے ان پہ آ جاتے ہیں افتاری پر جب سے روزے شروع ہوئے چنے 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 بنا بنا کر اس نے کسم سے سب کو گھوڑا بنا دیا گھوڑا کھاتا ہے نا چنے گھوڑے ہو گئے ہم لوگ ہننانے لگیں اب اس کے چنے دیکھ دیکھ کر چنے میں بنا لوں گی باقی کر لیں گی ساسوما ساسوما کیا کیا چنے پاپڑ فروٹ چاٹ آئی تنک وہ بھی ایک ڈش میں تھی اگر دو میں بھی تھی تو لوگ لوگ دیکھے تھے ماشاءاللہ کتنے تھے فروٹ چاٹ بھی اور خربوزہ بھی ٹھیک ہے ہو گئی دو ڈش ہو گئی خربوزہ الگ فروٹ چاٹ الگ بھئی ایک رکھ لو نہ پکوڑے نہ دائی بڑے نہ کوئی سینویچ نہ کوئی سپرنگ رول ارے بھین اتنا کما کے کہاں اپنے ساتھ لے کے جاؤگی اتنا کما رہی ہو ایک ایک ویڈیو سے اگر ایک ویڈیو کی انکم بھی اپنی اس افتاری پر لگا دیتی نا تم تو پھر بھی تمہارے پاس اس میں سے بچ جاتے پیسے یہ دائی بڑے رول ملا کر اور نمک کالی میرچ اور یہ سب ملا کر بہت اچھے گھر میں سینویچ بن سکتے تھے لیکن اس کے لئے انسان کا سگھڑ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے وہ یوں 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 جو کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا چکن بوائل کر اور بنا لو سینویچ لیکن اس کے لئے انسان کا سگھ ہونا ضروری ہے اور اس کے اوپر والی حصے میں کچھ مغز ہونا ضروری ہے ویسے تو باہر بھی مل جاتے ہیں سینویچ یہ فریز بھی مل جاتی ہیں دائی بڑے سمو سے فریز چیزیں مل جاتی ہیں گھر میں لاکے گرم پانی میں دائی بڑے ڈالو بوندیاں مل جاتی ہیں اس میں آلو چنے پیاز چٹریاں ملا کر وہ بنا لیتی کچھ تو کر لیتی کچھ تو ہلک گیلا ہوتا ان کا اور شربت کس میں رکھا بوتلوں میں پانی کی تھی پیپسی کی تھی کوک کی تھی کس کی بوتلوں میں وہ بھرا کیسے ہوگا جگ نہیں تھے اتنی شاپنگ کرنے گئی ہو یہ پھول اٹھا لیا گلدان اٹھا لیا یہ ہی اٹھا لیا تو بہن تین جگ بھی اٹھا لیتی کانچ کے یا پلاسٹک کے تم لوگوں کو تو پلاسٹک بہت پسند دے پلاسٹک کے اٹھا لیتی دھنکے ذرا سے اچھے کچھ چلو پلاسٹک کے بھی دعوت کر رہی تھی کچھ ڈھنک سے کر دیتی بہار سے ایک بریانی بن والی گھر میں آلو گوش ذرا سا بنا لیا اتنے لوگوں میں دال اببہ کے لیے بنا دی بس ہو گئی دعوت کہاں لے کے جائیں گے یہ اتنے پیسے جب اپنے ہی لوگوں کو نہیں کھلا سکتے اپنے اپنے ذاتی ذاتی لوگوں کو نہیں کھلا سکتے دھنکا یہ لوگ تو آپ سوچ سکتے یہ کسی اور کو کھلا سکیں گے ان کا اتنا بڑا دل ہے باتیں باتیں ہیں میں خالی ہاتھ نہیں جاتی کسی کیا میں یوں نہیں جاتی بس لوگوں کو بتانا تو ہم بھی نہیں جاتے کسی کیا خالی ہاتھ وہ اس طرح سجا سجو کر اتنے بے وقوفوں کی طرح یہ بھی لے کے گئیں چلو وہ تو رجب فیملی کی ایک ہوئی ہے چلو وہ تو ان کی پہلی عیدی جا رہی تھی دلہن کی تھی وہ تو سمجھ میں آ گئی گئی ہے وہ ایدی لیکن ان کی بیٹی کے لیے بھی ایسی عیدی گئی ٹوکرے فروٹ کے سچ کے گئے اور سوٹ سجا کے لے کے گئی ہیں ان کی اممہ بھی یہ اممائیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں پر بوچ ڈالے رکھتی ہیں ان کو آزاد نہیں ہونے دیتی سچی بتاؤں یہ اممائیں ہی ہوتی ہیں کہ بوچ ڈالے رکھیں گی بیٹی کا یہ کرو بیٹی ہر سال شادی کے بعد بھی ہر سال بے وکوفوں کی طرح کون سا جا کے لے کے جاتا ہے گڑیا کی ایدی ابھی تک جاری ہے تیسرا بچہ ان کے ہونے والا ہے اتنے سال ان کی شادی کو ہو گئے ابھی تک ان کی ایدی اسی طرح جائے گی کیا بات ہے بھئی صرف اسراف اسراف ہے یہ ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں سنیں گی کتنی ایدیاں لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاتے تھے سجا سجا کے ان کو تو چھوڑ دو چلو صحابہ اکرام کو ہی بتا دو چلو کہ کون سے صحابہ کے زمانے میں کون سے خلیفہ کے زمانے میں یہ چیز شروع ہی تھی کہ اس طرح بیٹیوں کے گھر میں ایدی لے کے جاتے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے کچھ لے جاؤ یہ وہ لیکن اتنا بوجھ بنانا لوگوں کو کامپلیکس میں مطلع کرنا بے وقوفیوں والی حرکتیں کرنا جاہلوں والی حرکتیں دکھانا تھا اس میں کچھ بھی اچھا نہیں وہ تو دیکھی رہے ہم پتہ اندر سے کیا نکلے گا تھوڑا بہت تو دگ گیا باقی بھی پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد آتے جی وہ وہاں پر جو گھر آکے بھی ان کی بھابی سائے وہ چائے بنا رہی ہیں تو بھابی میں چائے بنا لوں یہ کر لوں آواز ایسی آئی تھی ویڈیو میں بنا رہی تھی بھابی کباب بھابی نے کہ دیا تلنے کو اور جب ایدی کا بتانے کا ٹائم آیا تو امی یہ سار کر کے لائی ہے خریدے انہوں نے اور یہ سب کچھ کیا انہوں نے پیکنگ کی شرم آنی چاہیے شرم آنی کے ساتھ اوپر نیچے سہریاں بنوا بنوا کے افتاریاں بنوا بنوا کے پوری ہوئی پھر دھگڑ دھگڑ لبڑ لبڑ ان کے ساتھ بزاروں میں گھوم گھوم کے پوری ہوئی پھر گھر میں بیٹھ کے پیکنگ کروائی اس کے بعد بھی ایک لفظ اس عورت نے نہیں بولا کہ امی اور بھابی کی محنت ہے یہ دونوں وہ اتنا محنت سے سجا جا کے لے کر آئیں گے یہ بولتے ہوئے اس کے لکوا پڑھ راتا اس کی زبان میں اس بے شرم لڑکی کی لڑکی تو بولنی نہیں چاہیے عورت یہ حال ہے ان کا یہ ہمیں سناتی ہیں حدیثیں قرآن کی آئیتیں ان کے ترجمیں سب اپنے اپنی طرف سے پھر پھر اس کے بات ہو جاتا ہے حاسدین کے حسد سے اور بد نظر سے اور اس سے اور اس سے ایک ایک ایچی بیچی ایچی بیچی دکھائیں گے ابھی سجا کے دکھائیں امبر کی ویڈیو میں کھول کے دکھائیں گے گڑیہ کی ویڈیو میں پیک کرتے ہوئے دکھائیں موت تر تو کسی اس میں آتی نہیں ہے کہ وہ کچھ دکھائے اپنی ویڈیو میں یہ حال ان کا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنائے ظلم کہو رہا ان کے اوپر یہ خود موقع دیتے ہیں اس پہ بھی خاموش بیٹھے رہے ہیں ریاکشن والے کچھ نہ بولیں انوکھی شادی ہوئی ہے انوکھ اسسرال والے ملیں انوکھی وہ خوشیاں منا رہی ہیں اتنی خوش کوئی رہی نہیں سکتا شادی کے بعد اپنے گھر میں اتنا اچھا شوہر کسی کو ملے گا نہیں اتنی اچھا اسسرال والے کسی کو ملے ہی نہیں امبر کے علاوہ بس امبر کو ملے اور امبر کے بعد یہاں پر بند ہو گیا کسی کو نہیں ملیں گے پتہ نہیں کیا ظاہر کرنا چاہتی ہے میں تو آج تک چیزیں ڈھونڈتی رہ گئی ہوں کہ ان کی کس چیز پر نظر لگائیں اس افتاری پر نظر لگائیں اس عیدی پر نظر لگائیں جو امبر نے کپڑے پہنے تے اس پر نظر لگائیں امبر کے شوہر پر نظر لگائیں کس پر نظر لگائیں مطلب ایسا کیا ایسا کیا الگ ہے دنیا سے جو ان پر نظر لگائیں تھوڑا سا جی وہ غریب ہی ہے دنیا